اللہ اکبر اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و احیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیزوں جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے وہ رزق نہیں چھینتا اب وہ دانہ بند نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنکن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تمہاری کرنے اس کے گھر میں نہ جائیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نراز ہوتا ہے تو وہ سعیدوں کی اور ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے جب سعیدوں کی توفیق ہی چھین گئی تو پھر سمجھیں کہ اللہ ہم سے نراز ہے اللہ راضی نہیں ہے اور جب آپ کو سچے دل سے سعیدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز عطا ہو جائے تو سمجھو آپ کی نماز قبول ہو گئی تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنوتی کی دلیل ہے اور سعیدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی دلیل ہے میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور رہی بات دولت کی تو دولت تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی دی ہے ان کو بھی دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں دولت رزق اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہے لیکن سعیدوں کی توفیق صرف اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو میرے عزیدوں پانچ وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کوشش کیجئے کہ کوئی بھی نماز کبھی قضا بھی نہ ہو قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں ہامان کھڑا ہوگا کارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا تو میرے عزیدوں کیا ہم میں سے کوئی یہ غوارہ کرے گا کہ قیامت کے دن ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں یا کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے لیکن حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور صیدہ کرے ہر کوئی صیدہ کرنا چاہے گا جس نے کبھی نماز نہ پڑی ہوگی وہ بھی چاہے گا کہ آج میں اللہ کو صیدہ کر دوں لیکن میرے عزیدوں جس نے نماز ہی نہ پڑی ہوگی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کمر ہی اکڑ جائے گی اور وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ بندہ یا بندی صیدہ نہیں کر سکے گا قرآن پاک بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھگے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جہنمی جواب میں کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے اللہ اکبر سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا جتنے بھی چرند برند ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور میرے اللہ کریم نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین بنایا اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے سارے کیریم کوڑے چرند برند اپنے بلوں سے نکل کر تو وہ صبح کے وقت اللہ کی حمدو سنا کرتے ہیں اور اشرف المخلوقات انسان خراتے لے رہا ہو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے تو میرے عزیزوں آپ یہ نیت کریں کہ پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے میرے عزیزوں بندہ بندگی سے سچتا ہے زندگی آمد برائے بندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے یہ سارے درخت حالتے قیام میں ہیں چپائے حالتے رکو میں ہیں اور حشرات الارض سیدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہیں اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکو بھی رکھے گئے اور سجود بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادت کی جھامے بن جائے تو جو اللہ کے حضور سیطہ ریز ہونا پسند ہی نہ کریں تو اس پر اللہ کی رحمتیں کس طرح ہوگی خوش نصیب تو وہ ہیں جو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضاء نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ اور سعیدوں سے اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں ایک حدیث میں ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقریب ہوتا ہے جب اس کا سر سعیدے میں رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے سب سے اشرف آزا اس کے سر میں ہے بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سنگنے کی قوت ناک سر میں چکنے کی قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ اور زبان سے انسان کیا بیان کرتا ہے سبحانہ ربی یالعالی اے اللہ مجھ سے نیچے کوئی نہیں اور تیرے سے بھالا کوئی نہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت احتے سب کچھ ہے لیکن میرے اللہ کریم کے ہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے میرے عزیزوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اللہ جللہ شان و ہونے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بلائی اور خیر نہیں ملے گی یہ چھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اگر اللہ پر ہمارا یقین ہے اور یقیناً اللہ پر ہی ہمارا ایمان ہے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے کہا ہے اس کی حکمتیں ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو بھی کرنا چاہیے آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کرنے کے کیا فوائد ہیں یہ میں نے خود ایک مرتبہ ایک یورپین کنٹری کے ہاسپیٹل کی یہ پورا ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں انہوں نے ان پیشنٹ پر ایکسپیرمنٹ کیا تھا جو سائیکالوجی کے پیشنٹ تھے تو وہ ڈاٹر کہتے تھے کہ ہم نے صرف انہیں سیم جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں ہم نے انہیں ایک دن میں پانچ مرتبہ وضو کرواتے تھے ان پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے صرف وضو کرنے سے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم اپنا چہرہ دوتے ہیں سر کا مسا گردن کا مسا اور ہاتھ پاؤں کو اچھے دیکھے سے دھوتے ہیں آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب اگر آپ امامہ باندیں گے تو سن سٹوک سے بچ جائیں گے آئی دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز سے بچ جاتے ہیں یہ لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں اچھی بات ہے نماز سے صحت پر اثر پڑتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ وضو کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے نچات ملتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سر پر امامہ باندھ لیں تو سن سٹوک سے بچ جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ روضہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض اور بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ فلان عمل کرتے ہیں تو فلان ہوتا ہے لیکن میرے عزیزوں ہم سن سٹوک سے بچنے کے لئے امامہ نہیں بانتے ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر امامہ بانتے ہیں ہم ترانے خون میں بہتری کے لئے نماز نہیں پڑتے ہم تو اللہ کے حضور سیدہ ریزی کے لئے اور اس کے حضور اپنی نیاز بندیوں پر سر جھکاتے ہیں تو حکمتیں بھی ہیں لیکن وہ برکتیں زیل میں آتی ہیں تو میرے عزیزوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو سیدوں کی اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ توفیق چھیل لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور سیدہ چاریا سمجھ کر شیرزو کیجئے گا آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کروں گا ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وظیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اللہ